اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ نزاکت علی خان آج پھر ایک نئے پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضروں ہمیشہ کی طرح جناب آج ہمارے ساتھ ایک موڈل ہیں جو کہ دبائی میں رہتی ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان سے بلون کرتی ہیں لیکن انہیں موڈلنگ کا بہت زیادہ شوق ہے اور ڈراموں میں کام کر رہی ہیں اور آگے ان کی بلندییں دیکھیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی زبانی آپ کو سناتے اور ملواتے بھی ہیں آج ہم دو ہاں ریسٹورنٹ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مریم تنویر سے اسلام علیکم مریم جی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں جی لیکن شکریہ آپ کیسے ہیں کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا آپ کو یہاں دیکھ کے اور آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں یہاں پر دوہا ریسٹورنٹ کیفے میں اور دبائی میں بہت شکریہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو موسیقی کا سننے کا اور ایکٹنگ کرنے کا اور موڈلنگ کرنے کا بڑا شوک ہے تو کیا یہ سچی بات ہے یہ بلکل سچ ہے اور بچپن سے جب ہمیں جب گروہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھے اچھے سنگر ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ ہمارے آئیڈیال بن جاتے ہیں اور اللہ پاک نے کیا پتا مجھے بھی اچھی آواز دی ہو لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں موڈلنگ میں اپنے ٹیلنٹ شوک کر سکتی ہو اور اس کا مجھے شوک بھی ہے اور جو کام آپ شوک سے کرتے ہو پھر کام نہیں لگتا اچھا مجھے یہ بتائیں مریم جی کہ آپ کو گانے کا شوک نہیں پڑا بہت شوک ہے لیکن مجھے اتنا بلیف نہیں ہے کہ میری آواز سننے کے لئے اتنے لوگ آئیں گے یا مجھے اپنی آواز پر اتنا نہیں ہے لیکن مجھے گانا کا شوک ہے میں ویسے ہی گاتی رہتی ہو کہتے ہیں نا کہ گانا اور رونا کسے نہیں آتا آتا ہے لیکن مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا آگے سے ریاکشن ملے گا کبھی کبھی اکیلے میں بھی گھا لیتی ہو اور کچھ فیملی میمبرز بیٹے ہو تو گھا لیتی ہو لیکن وہ اتنی سریلی آواز نہیں ہے ابھی تو انشاءاللہ کام کریں گے اس لئے اچھا مجھے یہ بتا ہے ہمارے ناظرین کو کہ آپ اپنی فیوچر میں آنے والی زندگی میں کیا کرنا چاہتی میں اپنا فیوچر موڈلنگ میں دیکھ رہی ہوں اور کچھ ویڈیو شوٹس کچھ ویڈیو سانگز میں دیکھ رہی ہوں اور اچھے بڑے پلیٹ فارم پر دیکھ رہی ہوں کیونکہ یہی میرا بچپن سے میرا موٹیف رہا ہے اور ابھی میں اس پر کام بھی کر رہی ہوں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے تو اگر آپ کو کوئی فلم کے لیے ایگری کرتا ہے کہ ہماری فلم میں کام کریں گے ڈرامے میں کام کریں گے تو آپ کریں گے بلکل انشاءاللہ ہم اس کو فارورڈ لے کے چلیں گے اور میرا جیسے میں نے ابھی پتایا کہ اچھے اچھی سکرین پہ بڑے پردے پہ اور اچھے بلکل ایک دم ریسپیکٹ کے ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کام کروں گے اچھا مریم جی یہ بتایا ہمارے ناظرین کو کہ آپ کہاں سے بلون کرتی ہیں کہاں رہتی ہیں پاکستان سے کہاں سے میں پاکستان کراچی سے ہوں اور ادھر ہی پیدا ہوئی ہوں ادھر ہی بڑی ہوئی اور یہاں کافی ٹائم ہو گیا ہے دس یارہ سال ہو گئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے اور بہت جگہ وزٹ کیا ہے لیکن ابھی یہ سیکنڈ ہوم لگتا ہے اپنا دبائی تو یہاں پہ گھر میں کسی کو برا لگتا ہے کہ آپ ایکٹنگ نہ کرو یا یہ نہ کرو کوئی نوکا ٹوکی ہوتی ہے پہلے ہوتی تھی جب تھوڑا چھوٹے تھے لیکن ابھی کیونکہ کافی ٹائم سے باہر ہیں اور کیونکہ فیملی ابھی تھوڑا سپورٹ کرنے لگ گئے انہیں سمجھ آگئے کیونکہ ابھی ہم مچھور ہو گئے ہیں خود سنبھال سکتے ہیں خود کو فیلنٹ ہے ابھی ماشاءاللہ سپورٹی میں سب آپ کے فیوچر میں جب آپ کوئی کہیں بھندے کی شادی ہوتی ہے عورت کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جب عورت کی شادی ہوتی تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا کیا کرتی ہے تو آپ نے اپنے ذہن میں کیا اس کے بارے سوچا ہوئے بلکل سوچ آتی یہ بھی اور یہ بڑا اہم ڈیسیجن ہے اسی لیے ایک ایسا ہی پارٹنر شوز کروں گی انشاءاللہ جو میرے کام میں مجھے سپورٹ کرے اور ٹرسٹ کرے اور آپ کے مزاج کام بلکل انشاءاللہ یہ بڑی اچھی کیونکہ آپ کو پتا نہ چاہیے کہ ایک آرٹسٹ کی زندگی اور ہوتی ہے اور ایک نارمل بندے کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ جیسے کہ کسی کو گانے بجانے کا شوق ہے تو اسے جیمن ساتھ ہی ایسا ملتا ہے کہ اسے گانے کا شوق نہیں ہوتا پھر وہ لگتا تو اسے ایسے ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا اچھے سے پورا ٹائم لے کے چوز کریں گے پارٹنر اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اچھا سپورٹی پارٹنر ہی ملے گا اچھا ایک مسال ہے میری کوئی فلم بھر رہی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ نے میری فلم میں کام کرنا ہے تو آپ نے میری ماں کا رول کرنا ہے تو آپ کیا کہو گی پہلے رول پوچھوں گی آپ سے ایسا نہیں ہو آپ ماں کا رول ہے نا تو کیونکہ وہ پورا گیٹ اپ مجھے ماں کا دیا جائے گا اور میں آپ سے چھوٹی لگ رہی ہوں گی پھر مجھے میں پہلے دیکھوں گی میں آپ کی ماں کا روپ میں اچھے لگ رہی ہو کیا نہیں پھر میں ہاں کروں گی اچھا نہیں ایک مسال ہے آپ کو جتنا مرضی میک اپ کر دیا جائے تو آپ پھر بھی ماں نہ لگیں تو جب پیسے اچھے مل رہے تو پھر کیا کریں پیسے کی بات نہیں ہے ایکشلی یہ میرا ٹیلنٹ ہے اور میں اس کو اپنی طریقے سے اچھے سے سامنے لانا چاہتی ہوں پیسے تو کیسے بھی کما سکتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا جو کام ہم شوک سے کرتے ہو پھر کام نہیں لگتا پیسے کی باتی کہ پھر اگر آپ کو فلموں میں یا ڈراموں میں کام ملے تو آپ کے دل میں کیا آپ چاہتی ہیں کہ کون سا کردار نبھا سکتی ہے اچھے طریقے سے ایک آرٹسٹ اپنے آپ کو کسی بھی فارم میں لاسکتا ہے اور جو میں اچھے سے کر سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں مین کیرکٹر اچھا کردار مجھے جس کردار میں بھی ڈھالا جائے گا میں اس میں ڈھل جاؤں گی لیکن وہی آپ کے والی بات ہے اگر میں مانگ رول میں اچھے نہیں لگ رہے ہوں گی تو میں چاہوں گے کہ نہ ہو لیکن پھر بھی ایک آرٹسٹ کو یہ اچھا نہیں لگتا یہ کہنا کہ میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا آرٹسٹ آرٹسٹ ہوتا ہے بلکل تو انشاءالہ کروں گا آپ نے اکثر دیکھا کہ امیتہ بچن کی فلموں میں کہ امیتہ بچن کی کسی فلم میں رکھی جو ہے وہ ماں بھی بن گئی ہے اور کسی فلم میں وہ اس کی بیوی بھی تھی اور کسی فلم میں اس کے ان کا پیار بھی چال رہا ہوتا تھا تو یہ جو ایکٹر ہوتا ہے نا اس کے کریکٹر ہوتا ہے کئی طرح کے تو اسے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ کیسے آرٹسٹ لگے گا ہمارے ساتھ ہیں مریم جی تو ہم مریم جی سے ایک بات اور پوچھیں گے کہ جو آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں لوگ جن کو شوق ہے آرٹسٹ بننے کا آج کار لوگ ہیں نا ٹک ٹوک پہ ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں یہ جو جو بھی میڈیا ہے تو بہت لوگوں کو جنون ہے کسی کو ہیرو بننے کا کسی کو ویلن بننے کا کسی کو ایکٹر ہیرون بننے کا تو یہ میں پوچھا رہا چاہتا ہوں ان کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں گی جی بلکل چاہے پلیٹفورم کوئی بھی ہو ٹک ٹوک ہو یوٹیوب ہو کچھ بھی ہو ایسا کونٹنٹ سامنے لائیں جس میں آپ اپنی اور اپنی فیملی کی ریسپیکٹ کو بلکل اپنی نظر میں رکھیں اور لوگ بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھیں پھر چاہے وہ کوئی بھی پلیٹفورم ہو آپ اپنا کونٹنٹ اپنے حساب سے رکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ کمپیٹیشن میں ہیں اس نے یہ کر دیا میں یہ کر دوں کچھ بھی ایسا نہ کیجئے جس سے آپ کا کریکٹر نیچے گرتا وہ لگے بس خراب ہو جی بلکل اچھے سے کونٹنٹ لائیں اور اپنے ٹیلنٹ بلکل کسی بھی اچھے پلیٹفورم پر شو کیجئے تو آپ اپنے ایکٹروں کے لیے جو آنے والی نئی جنریشن ہے جن کو گانے کا شوک ہے بجانے کا شوک ہے جن کو ایکٹر بنے کا شوک ہے ان کے لیے کوئی میسیج چھوڑ سکتی بلکل بس یہی کہوں گی کہ آپ جو بھی کریں جو بھی چاہے کوئی گانا گائیں کوئی ایکٹنگ کریں بس یہ بات یاد رکھے گا آپ صرف خود کو نہیں اپنے کانٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے ریلیجن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں چاہے کرسٹن ہیں مسلم ہیں کچھ بھی ہے لیکن سب سے پہلے آپ یہ خیال رکھئے آپ جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ صرف آپ اکیلے نہیں آپ کا پورا ملک آپ کے ساتھ ہے اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں اپنے ماں باب کی دعائیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں جی ناظرین سنی آپ نے دیکھے مریم جی کی کتنی کتنی اچھی باتیں ہیں تو اچھی باتیں اس لیے آتی کیونکہ یہ ایکٹر ہے اور ایکٹر بن رہے اور بن چکے ہیں کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی ایک تھنک ہوتی ہے کہ میں نے کیا کر رہا فیل وقت کیا کر رہی اس ٹائم میں مینجمنٹ دیکھ رہی ہوں ایک ریسٹورنٹ کی اور ساتھ ساتھ میں کچھ سٹڈی بھی کر رہی ہوں انشاءاللہ وہ بھی فیوچر میں بتاؤں گی اور ابھی جو میرا جو میرا خود کا شوق تھا تو وہ میں بھی تھوڑے پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ میں اس پہ کام کر رہی ہوں مارڈلنگ پہ اور ویڈیو شوٹس پہ انشاءاللہ ہم جلد نظر آئیں گے بہت زبردست بلکہ مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ بھی آئے ہیں یہاں پہ اور ایسا تھا کہ پہلے صرف نام سنتے تھے تاریخ سنتے تھے آج آپ سے پرسنلی ملکے بھی بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ آپ جب بھی آئیں آپ موسٹ ویلکم پنجاب میوزک گروپ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پروان چڑھاتا رہے جی ناظرین آپ کا اپنا نزاکت علی خان ہم تھے مریم تنوید جی کے ساتھ جو کہ ایکٹر ہیں موڈل ہیں تو اسی طرح کے ہمارے پروگرم دیکھتے رہیں آپ کا اپنا نزاکت علی خان اللہ حافظ